عاؤز باللہ من الشیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین نئی نئی شادی کے بعد تندرست میاں بیوی ایک رات میں چار سے پانچ مرتبہ مباشرت کر سکتے ہیں مباشرت کی یہ تعداد حیرت انگیز نہیں ہے اگر تحقیق کر کے عادات شمار کیے جائیں تو اس طرح بہت سے کیس مل جائیں گے شادی کے ابتدائی دنوں میں کچھ وقت تو رات میں دو تین مرتبہ مباشرت کرنا سیادہ ترمیہ بیویوں کے لیے ایک عام سی بات ہے لیکن اس سلسلے میں بھی لوگوں نے غیر معمولی قوت بہ کا ثبوت دیا ہے ایک مچھوے کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ اس نے اپنی شادی کے ابتدائی سالوں میں ہر رات پانچ سے چھ مرتبہ مباشرت کی اور اس کے بارہ سالوں میں ہر رات کی عوصت تین مرتبہ کی رہی ایک ٹاکٹر نے ایک شخص کے متعلق کہا کہ وہ اپنی بارہ برس کی شادی شدہ زندگی میں عوصتاً تین مرتبہ مباشرت کرتا رہا مباشرتوں کی اکثریت کا ریکارڈ یہاں تک ملا ہے کہ اس کی اکثریت کے باعث لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے پہلی جنگ عظیم میں ایک فوجی اسپتال میں ایک سپاہی کا ایسا کیس آیا جس نے بازار حسن میں جا کر مختلف طوائفوں سے بیس مرتبہ مباشرت کی یقیناً اس نے شراب کے ساتھ کسی شہوت انگیز دوا کا استعمال کیا تھا اسپتال کے ڈاکٹر انچارج نے دیکھا کہ اس سپاہی کا آسابی نظام بلکل تھک چکا تھا اور اس کے چکر ہی بند نہیں ہوتے تھے کافی علاج کے بعد بھی وہ بچ نہ سکا فوج کے ایک بہادر جنرل نے تین گھنٹے میں چار مرتبہ مباشرت کر کے اپنی محبوبہ کا دل جیت لیا ایک مصنف نے کہا کہ اس کے کسی واقف کار نے ایک رات میں آٹھ عورتوں سے مباشرت کی ایک راج کمار نے نوے برس کی عمر میں ایک رات میں دس سے آٹھ مرتبہ مباشرت کر کے ایک ریکارڈ پیدا کیا اور ایک عجیب قوت بھا کا ثبوت بہم پہنچایا آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین